ایدرابت پولیس کی سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں کی حدود میں کاروائیاں منشیات فروشوں اشتیاری و روپوش ملزمان کی خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے سات ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تھانہ بی سیکشن کے ایس ایچو انسپیکٹر محمد علی دھامرہ کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کاروائی دورانے پیٹرولنگ تھانہ حدود میں مختلف مقامات سے کاروائیاں کرتے ہوئے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم محمد اشفاق ولد عبد الرزاق اور ملزم آصف جمال انساری کے قبضے سے دس دس لیٹر کچھی شراب برامت کر لی بی سیکشن پولیس نے گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحر مقدمہ درش کر لیے تھانہ سٹی کے ایس ایچو انسپیکٹر محمد رحیم چانڈیو کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کاروائی دورانے پیٹرولنگ سینڈ میری سکول کے قریب سے مدرس سہت مینپوری فروش بنام رضا محمد مقسی کو دھائی سو مدرس سہت مینپوری سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف گھٹکا اینڈ مینپوری ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ درش کر لیا چیک پوست پبن انچار انسپیکٹر خادم حسین بھٹی کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کاروائی دورانے چیکنگ مخفی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے وادہ واتر روٹ کے قریب سے منشیات فروش بنام ساجن ولد علی حسن زہور کو آٹھ بوتلیں شراب سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درش کر لیا سانہ حسین آباد کے ایسے چو انسپیکٹر طاہر حسین مغل کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کاروائی دورانے پیٹرولنگ کاروائی کرتے ہوئے گدو ناکہ چوک کے قریب سے منشیات فروش بنام تارک میمن کو چار سو گرام چرس سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خراف نارکو ٹیکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا سانہ حسین کے ایسے چو انسپیکٹر غلام نبی کاروائی کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کاروائی دورانے پیٹرولنگ جیون شاہ لنک روڈ کے قریب سے مزرے سہد مینپوری فروش بنا محمد عیوب خوصو کو ڈیڑھ سو مزرے سہد مینپوری سمیت گرفتار کر کے ملزم کے خلاف گھٹکا اینڈ مینپوری ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ درش کر لیا سانہ پھولیلی کے ایسے چو انسپیکٹر نیاز حسین پہمار کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کاروائی دورانے پیٹرولنگ مخفی طلا پر کاروائی کرتے ہوئے سانہ پھولیلی کے حد میں استیاری ملزم بنام شکیل یوسف زئی کو گرفتار کر لیا اور ملزم کے خلاف مقدمہ